السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے تو جس طرح سے آپ کو بتایا ہم آئے پاس سی شاپ کی یہ لیکچر سیریز چل رہی ہے تو آج کس لیکچر کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں what is concrete class in سی شاپ بھائی دیکھو یہ ایک بہت زیادہ important question ہے انٹرویوز کے حوالے سے دیکھو اس کا answer بہت ہی زیادہ آسان ہے مطلب بہت ہی زیادہ simple اس کا answer ہے لیکن یہ جو term ہے نا concrete class اس term کے بارے میں اکثر students کو candidates کو یا employees کو پتا نہیں ہوتا وہ regular routine کے اندر concrete classes کے ساتھ کام کرتے ہیں لیکن جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ concrete classes کیا ہوتی ہیں تب وہ پھز جاتے ہیں مطلب ان کا جواب ان کے پاس نہیں ہوتا تو انٹرویو کے حوالے سے بھی یہ question بہت زیادہ important ہے تو میں ہوں آپ کا سر محمد عادل اور اب ہم اپنا lecture start کرتے تو یہاں پہ دیکھو what is concrete class in C sharp ٹھیک ہے اس کے کچھ points discuss کرتے ہیں دیکھو اس کا سب سے پہلا point a concrete class is a class that has an implementation for all of its methods مطلب concrete class میں کسے کہہ رہا ہوں ایسی class جس کے اندر سارے methods کی implementation موجود ہوتی ہے بھائی دیکھو اب پہلے تو اس کو سمجھو کہ implementation میں کسے کہہ رہا ہوں بھائی دیکھو جب بھی آپ method بناتے ہو نا کوئی بھی method ہو public method ہو private method ہو تو جب آپ اس کی body start کرتے ہو curly bracket open کر کے جب آپ اس کی body start کرتے ہو تو اسی کو کہا جاتا ہے implementation ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے all methods have their body اور body کیسے define کرتے ہیں curly brackets کو use کر کے مطلب یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ concrete class وہ class ہوتی ہے جس کے اندر جتنے بھی methods ہوں ان سب کی implementation implementation مطلب body موجود ہوتی ہے اس کا مطلب آپ سمجھ لو کہ یہ جو concrete class ہے یہ abstract class کا opposite ہے یا interfaces کا opposite ہے کیونکہ آپ abstract classes اور interfaces میں abstract method بنا سکتے ہو نا abstract method کون سے without body والے methods لیکن یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ جو method بنیں گے ان کی implementation لازمی ہوگی body لازمی ہوگی پھر دیکھو next point they cannot have any unimplemented methods دیکھو وہی بات آگئی concrete class کے اندر کبھی بھی ہمارے پاس unimplemented methods نہیں ہوں گے unimplemented methods کا مطلب یہاں پہ دیکھو methods without body جس طرح ہم abstract classes اور interfaces میں بناتے ہیں اس طرح کے methods مطلب دیکھو یہاں پہ return type ہے void پھر method کا نام ہے پھر parentheses ہیں اور دیکھو curly bracket start کرنے کے بجائے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے semicolon لگاوا ہے اس کا مطلب یہاں پہ اس کو end کر دیا گیا ہے اس کا مطلب یہ method اس کی body نہیں ہے implementation نہیں ہے اور اس طرح کے methods ہم concrete class میں نہیں بنا سکتے کیونکہ بھائی دیکھو اگر میں اس طرح کے method concrete class میں بناوں گا نا تو مجھے اس concrete class کو abstract class میں convert کرنا پڑے گا کیونکہ abstract class کی definition کیا تھی کہ بھائی abstract class میں اگر ایک بھی abstract method ہوتا ہے تو اس class کو آپ کو لازمی abstract بنانا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو ایک یہ point آپ نے یاد رکھنا ہے پھر آگے آجاؤ اب دیکھو یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے جو concrete class ہے نا دیکھو it can also extend an abstract class اس کا مطلب ہماری جو concrete class ہے وہ abstract class کو extend کر سکتی ہے inherit کر سکتی ہے اس کا مطلب concrete class کا parent کون ہو سکتا ہے abstract class اور پھر یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے it implement an interface اس کا مطلب concrete class آپ کے interface کو implement کر سکتی ہے اس کا مطلب concrete class کا parent interface ہو سکتا ہے یہ possible ہے پھر دیکھو آگے کیا کہہ رہا ہے it implement an interface as long as it implements all their methods بھائی دیکھو آپ کو پتا ہے نا interface کے اندر سارے abstract methods ہوتے ہیں تو جو class interface کو implement کرے گی interface کو اپنا parent بنائے گی تو اس class کے اوپر لازمی ہوگا کہ interface کے سارے methods کو implement کرنا ہے مطلب body دینی ہے تو بھائی دیکھو یہاں پہ we can always create object of concrete class یہاں پہ instantiated کا مطلب یہی ہے کہ ہم concrete class کا object بنا سکتے ہیں اور یہاں پہ یہی کہہ رہا ہے کہ ہمیشہ ہم concrete class کا object بنا سکتے ہیں پھر دیکھو next point necessary condition for a concrete class مطلب دیکھو یہاں پہ ایک شرط رکھ دیئے اس نے مطلب یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ بھائی concrete class کی ایک شرط ہے مطلب ایک condition ہے اگر وہ satisfy ہوتی ہے تو اس کا مطلب وہ concrete class ہے اب وہ condition کیا ہے یہاں پہ دیکھو there must be an implementation for each and every method بھائی بات آگئے implementation مطلب body اس کا مطلب concrete class ہونے کی شرط کیا ہے کہ اس کے اندر جتنے بھی methods ہوں گے سب کی implementation ہونی چاہیے body ہونی چاہیے ٹھیک ہے پھر آجاؤ next point concrete class is nothing but normal class مطلب دیکھو concrete class nothing but normal class مطلب concrete class کچھ بھی نہیں ہے جو ہم normal classes بناتے ہیں انہی کو concrete classes کہا جاتا ہے اور پھر دیکھو کیا کہہ رہا ہے we can use as a base class or may not مطلب concrete classes کو ہم as a base class use کر سکتے ہیں اور اگر ہم چاہیں اس کو base class use نہیں کریں base class مطلب parent class مطلب ہماری یہ جو concrete class ہے normal class ہے وہ کسی child class کا parent ہو سکتی ہے یا نہیں بھی ہو سکتی دونوں cases ہیں پھر آجاؤ second point it cannot contain abstract methods دیکھو وہی بات کہ بھئی unimplemented methods نہیں ہوں گے آپ کی concrete class میں unimplemented methods مطلب abstract methods جن کی body نہیں ہوتی تو abstract methods آپ concrete class میں نہیں بنا سکتے پھر دیکھو we can create object and work with the class مطلب concrete class میں ہم directly کیا کر سکتے ہیں اس concrete class کا object بناے اور اس object کے تھو اس class کے اندر جتنے بھی variables ہیں properties ہیں methods ہیں ان کو access کر سکتے ہیں اس کے ساتھ کام کر سکتے ہیں پھر دیکھو next point a concrete class is used to define a useful object that can be instantiated as an automatic variable on the program stack مطلب دیکھو concrete class مطلب اس کے اندر variables بھی ہو سکتے ہیں methods بھی ہو سکتے ہیں properties بھی ہو سکتے ہیں تو جب ہم اس کا object بناتے ہیں تو وہ ایک useful object ہوتا ہے کیونکہ اس object کی مدد سے اس class کے جتنے بھی variables ہیں methods ہیں وہ سب اس object کے اندر آ جاتے ہیں اور اس object کو ہم اپنے program stack کے اندر use کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک important point ہے اب دیکھو اس کا ایک last point میں آپ کو بتاتا اور جو last point ہے وہی آپ جواب دے دو اپنے interview کے اندر جب آپ سے یہ سوال پوچھا جائے what is concrete class in Sisha آپ صرف ایک line کا جواب دے دو باقی کے points بھلے آپ نہ بتاؤ ایک آپ جواب دے دو ایک line کا اور آپ کا answer accept ہو جائے گا اور وہ کیا لکھا یہاں پر دیکھو کیا کہہ رہا ہے in other words we can say that any class which is not abstract is a concrete class مطلب دیکھو other words میں دوسری الفاظوں میں کیا بتا رہا ہے کہ ایسی class جو abstract نہیں ہے وہ کونسی class ہے concrete class simple ٹھیک ہے تو یہ simple سا جواب آپ دھو گے تو آپ کا یہ answer accept ہو جائے گا تو یہ تھا ہمارا میں یاد رکھ تو ملتے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں تب تک اللہ حافظ